بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں خوش آمدید بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں چائے کی پتی کے بارے میں چائے کے بارے میں جو کہ ہم سب بہت شوک سے پیتے ہیں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے میس نہ ہو جائے کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ معلومات ہیں آپ کے لئے آپ سب کے لئے جو کہ بہت فائدہ مند ہیں اور لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو جی چائے جو ہے وہ ہر ملک میں ہر علاقے میں جو ہے اور ہر دور میں جو ہے نا پسند دیدہ رہی ہے لوگوں کی بہت ضروری بن چکی ہے ہمارے لئے تو جب شروع میں چائے کی جب شروعات ہوئی جب اجاد ہوئی چائے تو پتوں کی شکل میں تھی اس کو عبال کے جب پیا جس نے بھی چائے کو دریافت کیا اس نے پتے توڑ کے پانی میں جب ڈالے تو اس کا رنگ جو ہے اور اس کی خوشبو دیکھ کر اس نے پیا اس کو بہت زیادہ فریشنس کا احساس ہوا تو یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہو چکی تب سے پھر اس میں آستہ سجدت لائی گئی اس میں دودھ شامل کیا گیا اس میں چینی شامل کیا گیا اس میں مختلف فلیور شامل کیا گیا جائچی وغیرہ ڈال کر تو اس کو بنایا گیا تو یہ فرد کا سامان بنیا لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر اس کو زیادہ مقدار میں پیا جائے تو یہ ہمارا میدہ جگر خراب کرتی ہے ہماری صحت کو خراب کر دیتی ہے ہماری بھوک ختم کر دیتی ہے اور ہماری سکین کو خوشک کر دیتی ہے ہمارے بال کو خوشک کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہڈیوں میں سے ختم کر دیتی ہے لیکن اگر اس کو کم مقدار میں پیا جائے تو یہ ہمیں فریش کر دیتی ہے تو دماغ کو تیز کرتی ہے فریش کرتی ہے اگر ہم تھکے ہوئے ہو جب ہم پیتے ہیں تو یہ دماغ کو تیز کر دیتی ہے لیکن یہ ہڈیوں میں سے زیادہ پینے سے ہڈیوں میں سے کلشیم کو ختم کر دیتی ہے دوسری بات یہ تو ہو گئی چائے کے فائدہ اور نقصان اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جو ہم چائے کی پتی استعمال کر رہے ہیں کیا یہ اصلی ہے یا یہ نکلی ہے بہت سارے بڑے برینڈز بھی جو ہیں وہ ہمیں نکلی یا ملاوٹ شدہ پتی جو ہے وہ دے رہے ہیں جن کو پینے سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کیسے آپ کو پتا چلے کہ یہ کس طرح بنتی ہے اب دیکھیں خالص پتی جو یہ ہے وہ اگائی جاتی ہے اس کو کاشت کیا جاتا ہے اس کے پتے توڑ کر اس کو سکایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو دانے دار شکل میں لائی جاتا ہے جو کہ بہت ہی خالص اور بہت ہی اندہ چیز ہے یہ تو ہو گیا اور اس کو پیکنگ کردے وقت خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی خوشبو اور ذائقہ برقرار رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہوترز ہیں جو چائے کے دھابے ہیں بہت سارے بے زمین لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روززانہ کتنی بڑی مقدار میں چائے بنتی ہیں وہاں پر اسپیشلی جو ہوترز جو ہوتے ہیں چائے کے جہاں پر جو ٹرک ڈرائیور حضرات ہیں آنا جانا ہے مسافروں کی بسوں والے اڈے جو ہیں وہ جو ہیں بہت بڑی مقدار میں چائے بنتی ہیں وہاں پر روززانہ اور وہ جو ہے چائے کی پتی جو ہے وہ کتنی استعمال ہوتی ہوگی وہاں پر تو یہ ہے کہ جب یہ چائے یوز کر چکی ہوتے ہیں جو نہیں چائے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ چائے جو استعمال شدہ پتی ہوتی ہے جو اُبل چکی ہوتی ہے وہ ایک سائٹ پر جمع کرتے رہتے ہیں ایک کنٹینر میں یا ایک ڈرم میں جمع کرتے رہتے ہیں اور رات کو جو ہے ہر ہوتل سے جو اس کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں پتی کے کاروبار کے جو کارندے ہوتے ہیں ٹھیکے داروں کے وہ آتے ہیں وہاں سے انہوں نے دیل کی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھ پیسوں کے عوض وہ پتی جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے بعد اس پتی کو سکھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک برطن میں پانی اوبالا جاتا ہے اس میں انڈسٹریل کلر ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ انڈسٹریل کلر کیا ہے یہ کلر وہ ہے جس سے ہم کپڑے رنگائی کرواتے ہیں دوپٹے رنگتے ہیں کیمیکل والا کلر جو ہوتا ہے کھانے والا فوڈ کلر نہیں کیمیکل والا جو انڈسٹریل کلر ہوتا ہے وہ کلر اس میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس استعمال شدہ پتی کو اس میں ڈال کر اوبالا جاتا ہے جس سے اس میں کلر دوبارہ سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو سکھایا جاتا ہے کپڑے وغیرہ کے اوپر چرپائیوں میں کپڑے ڈال کے یا زمین پر کپڑے ڈال کے پتی کو وہاں سکھایا جاتا ہے پتی سوک جاتی ہے اس کے بعد اس پر ایسنس جو ٹی ایسنس ہوتے ہیں ٹی فلیور اور خوشبو کے جو ایسنس ہوتے ہیں ایسنس یا زائقہ اور خوشبو کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ٹی ایسنس وہ اس کے اوپر سپریے کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے پتی میں کڑک بھی آ جاتی ہے زائقہ بھی آ جاتا ہے اور خوشبو بھی آ جاتی ہے پھر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے اور وہ پتی ہمارے پاس دوبارہ پہنچ جاتی ہے اسی داموں میں جس میں ہم اصلی پتی خرید رہے ہوتے ہیں تو اب آپ سوچیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں جلتا کیونکہ بہت بڑے بڑے برینڈز یہ کام کر رہے ہیں جو بہت بڑے برینڈز یہ کام کر رہے ہیں وہ اعلیٰ قوالیٹی کے مطابق پتی بناتے ہیں وہ کیمیکل کو بہت ہی ایسی طریقے سے کرتے ہیں جدید طریقوں سے کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں جلتا لیکن جو لوگ کوالیٹی والے جو ہیں جن کے مطلب جو بڑے برینڈز نہیں ہیں وہ اس طرح کا یہ کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کبھی ایسی جگہ سے چائے کی پتی لے لیتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے نباکو جیسے خوشبو آتی ہے جو کہ میں نے بھی کئی دفع ٹرائی کیا ہے تو وہ جو ہے لوگ کوالیٹی جو ہے پتی وہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں مطلب ان کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا اس ہائی کوالیٹی جیسے برینڈ کی طرح تو اب یہاں تک تو ہو گئی بات کہ کوئی بات نہیں چاہے ہی تو ہے ہم یہ سوچیں گے اگر نکلی بھی مل رہی ہے تو کیا ہوا بنتو رہی ہے چاہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نقصان کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اب یہ ہے اس سے ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے بھی چائے کے عادی ہو چکے ہیں ہم اپنے بچوں کو چائے سے دور رکھی نہیں باتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب اپنے بچوں کو چائے پر لگا چکے ہوتے ہیں تو یہ جو انڈسٹریل کلر ہے یہ ہمارے گردوں کے لیے بہت ہی بڑا جان لیوہ خطرہ ہے ہمارے گردوں میں جو سراخ ہوتے ہیں بہت سارے سراخ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے گردے ایک چھلنی ہے جو ہمارا خون صاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ گردوں کے سراخوں پہ وہ کیمیکل جو ہے ہمارا جو انڈسٹریل کلر جو ہم چائے کے ذریعے پیتے ہیں وہ جب وہاں پہ جا کے جم جاتا ہے تو وہ اس چائے کی پتی سے جو نکلتا ہے وہ ان سراخوں کو بند کر دیتا ہے اور اگر ہم ریگولر یوز کرتے رہے ہیں وہی چیز تو وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں سراخ اور پھر ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں نکارہ ہو جاتے ہیں اور ہم موت کے موہ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سانس کی نالی کو بھی یہ متاثر کرتا ہے ہمارے میدے کو متاثر کرتا ہے اور ہمارا جگر خراب ہو جکا ہوتا ہے تو دیکھیں ہمیں یہاں پر تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس طرح جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ جلتا کہ ہم کیسے پتہ کریں گے یہ پتی جو ہے ہم خرید رہے ہیں یہ اصلی ہے یا نکلی ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ویڈیو ویسے ہی بہت لنٹھی ہو جائے گی تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح پتی کو جانچ سکتے ہیں کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ چائے کی پتی اصلی ہے یا نکلی ہے جو کہ ہم برینڈ سے بھی خرید رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ پتی جو ہے اصلی ہے یا نکلی ہے ہم اپنی جان یا ہم چائے کی پتی خرید رہے ہیں تو ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جو لائک کمنٹ شیئر کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہوں کیونکہ میں اتنا کچھ بول چکی تو اب ویڈیو کو آئند تک ضرور دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں جو کہ اگلی ویڈیو بھی آپ کی انفرمیشن کے لئے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوگی اور بہت ضروری ہے وہ ویڈیو آپ کو دیکھنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں چائے کی پتی اصلی ہے کہ نکلی تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ